بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈائیبیٹک ایمپوٹنسی یعنی کہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی نامردی اس کے بارے میں بھی کافی دوست سوال کرتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے جو یعنی کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو نامردی ہوئی ہے اس کا کیا علاج ہے تو آج ہم اسی ٹاپک کو ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس لئے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس مرض کو سمجھ پائیں کہ شوگر کے وجہ سے نامردی جو ہو جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ جو ہم میڈیسنز آپ کو بتائیں گے وہ آپ شوگر کے علاوہ بھی آپ ان علامات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نامردی کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ نامردی کو سمجھنے میں کافی بڑی گلتی کرتے ہیں وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو نامردی بنا دیتے ہیں اگر انہیں احتلام کا مسئلہ ہوا ہے بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے وہ احتلام کو کچھ لوگ نامردی سمجھنے شروع کر دیتے ہیں یا جریان کا جو مسئلہ ہوتا ہے حالانکہ احتلام جو ہوتا ہے وہ خود بیماری بالکل نہیں ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو جانا بیماری ہے اس کے لئے ہم نے بھی ایک الگ سے ٹاپک بنایا ہوا ہے وہ آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ احتلام کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ احتلام بیماری کب بنتا ہے یہ بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے اور ناظرین جریان کا مسئلہ ہے یا صورت انزال کا مسئلہ ہے یعنی فوراں انزال ہو جانا داخل کرتے ہی یا داخل کرنے سے پہلے ہی تو یہ صورت انزال کا مسئلہ کہلاتا ہے جریان یعنی کہ منی کے کترے نکلتے رہنا مادہ منویہ کے سیمن کے کترے نکلتے رہنا پشاب کرنے کے بعد یا پہلے یا ویسے بھی کپڑوں کے اندر کترے گرتے رہنا سیمن کے منی کے تو یہ جریان کہلاتا ہے تو یہ الگ الگ مسائل ہیں اور الگ الگ امراض ہیں ان کا نام بھی الگ الگ ہے تو اس لیے دوست جو ہیں کافی وہ ان چیزوں کو ایک ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں نامردی کی طرف وہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور مردانہ کمزوری کو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں مردانہ کمزوری حالانکہ قوت باہ میں کم ہی آ جاتی ہے یعنی کہ نامردی نہیں ہوتی قوت باہ میں کم ہی آ جاتی ہے مرد تھک جاتا ہے صحبت کرنے کے بعد سیکس کرنے کے بعد جلدی تھک جاتا ہے یا اس کے جسم کے اندر درد ہونا شروع ہو جائیں اچا کرانا شروع ہو جائیں یا اس کے ٹائمنگ کچھ کم ہو چکی ہے یعنی کم سے کم تین منٹ اس سے بھی کم اگر ہو چکی ہے تو یہ کچھ مردانہ کمزوری ہوگی لیکن یہ بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو ناظرین نامردی کیا ہے نامردی اگر کسی بھی مرد کے اندر جو خواہش ہے یعنی سیکس کرنے کی صحبت کرنے کی جو خواہش ہے وہ یا تو بالکل ختم ہو جانا یا خواہش اگر ہوتی بھی ہے تو عملی طور پر مرد سیکس نہیں کر پاتا صحبت نہیں کر پاتا یعنی اس کے اندر اتنی قوت نہیں رہتی اس کا ذوئے تناسل جیسے ہی ریکشن اس کے اندر ہوتا ہے فوراں ہی وہ بلکل ڈھیلا ڈھلا ہو جاتا ہے اور اس سے سیکس بلکل نہیں ہو پاتا تو یہ نامردی ہوگی اور نامردی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں یعنی کہ یہ نامردی کی طرف یہ ایک بڑی علامت ہے نامردی بھی ہم اس کو نہیں کہیں گے لیکن لوگ نامردی کہتے ضرور ہیں لیکن نامرد تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر بلکل یہ آزا ہوں ہی نہ جنیٹل آرگنز جو اللہ پاک نے اس کے اندر بنائے ہیں اس کا پینس بنائے ہیں عضو خاص بنائے ہیں ٹیسٹیکلز بنائے ہیں خصیہ وغیرہ تو یہ اگر ہوں ہی نہ تب بندہ نامرد ہوتا ہے یعنی مرد نہ ہو تو یہ مرد نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے لیکن نامردی جو اکثر لوگ بیماری کا نام یہ لیتے ہیں نامردی نامردی ویسے اس کو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ نامرد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نامرد کے تعریف تو یہی ہوتی ہے کہ نامرد یعنی کہ مرد ہی نہ ہو اس کے اندر عضا جب تک موجود ہیں وہ مرد ہے اور اس کا علاج ضرور موجود ہوتا ہے اللہ پاک نے ایسی کافی چیزیں بنائی ہیں جو ان چیزوں کا علاج کرتی ہیں کافی جڑی بوٹیں ایسی ہیں ایسی میڈیسنز ہیں جو ہم پیار کرتے ہیں قدرتی چیزوں کے ساتھ بھی اکثر ہومیوپیتھک میڈیسنز جو بنی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ساری قدرتی چیزوں سے ہی بنتی ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے میڈیسنز تیار کی جاتی ہیں تو ایسے مسائل کا حل ضرور موجود ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو نامرد تو نہیں کہنا چاہیے مردانہ کمزوری ہی کہنا چاہیے تو ناظرین اگر کیونکہ ٹاپک کافی لمبا ہو جائے گا اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں گے ساری چیزیں تو ہم مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں یعنی شگر کی وجہ سے کیونکہ نامردی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں زیادہ جریان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ مادہ منویہ ضائع ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ احتلام ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ مشت ذنی کرنے کی وجہ سے اگلام بازی وغیرہ کرنے کی وجہ سے تو یہ تمام اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں نامردی کی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ شگر کی وجہ سے جو نامردی ہوتی ہے اس کا ہم آپ کو علاج بتائیں گے اکثر دوچ سوال کرتے ہیں کہ نامردی جو شگر کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے اس کا علاج آپ بتائیں تو آج ہم آپ کو وہی بتانے کے لیے آئے ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تھوڑا سا میڈیسنز کا استعمال بھی آپ کو بتائیں گے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ناظرین نامردی جو شگر کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اندر شگر کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جب وہ زیادہ بڑھتی ہے جسم کے اندر کافی کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں اصابی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی انسان کمزور ہو سکتا ہے انسان کا نروس سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے اور انسان کے جیسے ہی نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے اور اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے مردانہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی جنسی جو خواہش ہوتی ہے اس کو بھی وہ ٹھیک طرح سے پورا نہیں کر پاتے اس کو انجوائے نہیں کر پاتے ٹھیک طرح سے جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک نظام ہے جو بھی مریض اگر اس مرض کے اندر مبتلہ ہیں شگر کے اندر اگر ان کو مردانہ کمزوری کا سامنا ہے نامردی ہے زیادہ کمزوری ہے ان کی خواہش بھی کافی دب چکی ہے کافی کم ہو چکی ہے اریکشن ٹھیک سے نہیں ہوتا تو آج میں ان کے لیے دو میڈیسنز بتاؤں گا ٹاپ ٹو میڈیسنز جو کہ بہت اچھی ہیں ان کی کمزوری وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اصابی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈائیٹ کو ضرور اچھا کریں اپنی خوراک کو ضرور اچھا کریں پرہیز بھی وہ جاری رکھیں میٹھے کو زیادہ استعمال نہ کریں میٹھے کا کم استعمال کریں کوئی بھی میٹھی چیز ہے تو اگر وہ پرہیز بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اچھے ریزلٹس ملیں گے تو ناظرین جنرلی طور پر طاقت حاصل کرنے کے لیے شگر کے مریض کو اصابی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا تمام اصابی نظام کیونکہ اصابی نظام ہی جب کمزور ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ساتھ شگر کے مریض کے اندر اور کافی زیادہ کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے مردانہ کمزوری تو ناظرین اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو میڈیسن جو بتاؤں گا وہ ہے موسکس میڈیسن آپ نے لینی ہے 200 پوٹنسی میں اور جو دونوں میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا بلکہ یہ دونوں ہی آپ نے 200 پوٹنسی میں ہی لینی ہے ناظرین موسکس میڈیسن موسک جسے کہتے ہیں جو کہ کستوری سے تیار کی جاتی ہے اور آپ تمام لوگ اتنا جانتے ہوں گے کہ کستوری جو ہوتی ہے وہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہے اور مہنگی کس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی طاقت بھی پائی جاتی ہے کسی بھی انسان کے لیے مرد کے لیے بھی خاص طور پر وہ مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں کے لیے وہ اصابی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے یہاں تک کہ نامردی تک کے لیے کستوری بہت اچھی چیز ہے مشک جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے نامردی کو ٹھیک کرنے کے لیے طاقت دینے کے لیے تو ناظرین یہ اس سے تیار کی جاتی ہے میڈیسن اس کا نام ہے موسکس یہ آپ نے 200 پوٹنسی میں لینی ہے اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے ایسیڈ فوس ایسیڈ فوس بھی آپ نے 200 پوٹنسی میں لینی ہے اس کا پورا نام ہے ایسیڈ فوس فوریکم یہ 200 پوٹنسی میں آپ لے لیں گے دونوں میڈیسن تو آپ نے پہلے تو ان کو آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے دو دو ڈروپس آپ نے ڈائریکٹ ان کے زبان پر ڈالنے ہیں اور کچھ دن آپ نے اس کا استعمال صبح شام جاری رکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کافی ریکاوری آ چکی ہے کمزوری کافی ٹھیک ہو چکی ہے بہتری کی طرف آپ جب آ رہے ہوں تب آپ نے پھر ان میڈیسن کو دن میں صرف ایک بار ہی لینا ہے اور یہ میڈیسن زیادہ نہیں لینی یہ میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں زیادہ لینے سے کوئی بھی چیز ہوگو چاہے آپ خوراک بھی زیادہ کھا لیتے ہیں وہ آپ کے لیے ہی نقصان دے ہوتی ہے لیکن ان کے سائیڈ ایفیکس کوئی بھی نہیں ہوتے انشاءاللہ کیونکہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں اور انشاءاللہ ان کے آپ کو کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے لیکن ضرورت سے زیادہ بات وہی ہے کہ آپ خوراک بھی لے لیتے ہیں ضرورت سے زیادہ پانی بھی پی لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے جتنا آپ کو بتایا ہے آپ نے اتنا ہی لینا ہے صبح شام آپ لیں گے اور دو دو ڈروپس آپ نے ڈائریکٹ زبان پر ڈالنے ہیں جیسے جیسے بہتری آتی جائے گی ویسے ویسے آپ نے ان کے درمیان وقفہ بڑھاتے جان ہے یعنی دن میں دو بار آپ لے رہے ہیں تو دن میں صرف ایک بار کر دیں اور پھر ایک بار اگر لے رہے ہیں کچھ عرصہ ایک بار ریگولر لیں ایک سے دو ماہ تین ماہ ریگولر آپ لیتے رہیں اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ کافی بہتری آ چکے ہیں پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں یعنی ایک دن چھوڑ کر آپ میڈیسن لیتے رہیں ایک دن ایک میڈیسن لے لیں دوسرے دن دوسری لے لیں یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک میڈیسن کے اندر وقفہ آ جائے گا تو اس طرح آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہیں جنرلی طور پر بھی اگر کوئی انسان ان کو لینا چاہتا ہے اپنی ویکنس کے لیے کمزوری کے لیے آسابی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تو بہت اچھی میڈیسن ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہیں ان کی آسابی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ آپ استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں آخر میں آپ تمام عباب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہوگا تاکہ ہماری طرف سے جو آنے والی مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ وہ ویڈیوز آپ تک نوٹیفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہیں بعض لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن بیل آئیکن پریس نہیں کرتے نیچے جو بیل کا آئیکن ہوتا ہے تو پھر ان کو ویڈیوز ہماری طرف سے نہیں ملتی تو وہ بعض اوقات میسیج کر دیتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی تو وہ اسی لیے نہیں آتی کہ آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوتا تو اس لیے آپ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ